اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ گاجر کی کھیر کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت مزیگی بنتی ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے تین کپ گاجریں قدو کش کی ہوئی آدھا کپ چاول گرائنگ کیے ہوئے چینی ایک کپ چھے سے ساتھ سبت الائچیاں اور ان کے بیجوں کو میں نے بلکل باریک پیس لی ہے ناریل بادام اور دودھ لیا ہے تین کلو سب سے پہلے دودھ کو جھولے پر رکھ دیں اور اس کو اُبلنے دیں جب دودھ اُبلنے لگے تو اس کے اندر گاجریں ڈال دیں مکس کر لیں آگ ہلکی کر دیں اور گاجروں کو بیس سے پچیس منٹ ہلکی آگ کے اوپر پکائیں گاجروں کو جب پکاتے ہوئے بیس سے پچیس منٹ ہو جائیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ مجھے پکاتے ہوئے ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر گرائنڈ چاول ایڈ کروں گی لیکن ساتھ ساتھ چمر چلاتے جائیں تاکہ چاولوں کی گھٹلیاں نہ بنیں حلائجیاں بھی ڈال دیں کینی ڈال دیں اور اس کو ہلکی آگ کے اوپر تیس سے پینتیس منٹ چمچ لاج لاکے پکانا ہے تاکہ یہ نیچے بھی نہ لگے اور ہلکی آگ کے اوپر پکانا ہے اور یہ تھک بھی ہو جائے کھیر کا سارا ٹیسٹ اس کے پکانے پہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو تیز آگ کے اوپر پکائیں گے یہ پک تو فوراں جائے گی لیکن اس کا وہ ٹیسٹ نہیں بنے گا اس لئے ہلکی آگ کے اوپر اس کو چمچ لاجلا کے پکاتے رہیں جتنی زیادہ ہلکی آگ کے اوپر پکے گی اور جتنی زیادہ دیر کے لیے پکے گی اتنا زیادہ اس کا ٹیسٹ مزے گا بنے گا اس کو پکاتے ہوئے آپ اپنے حساب میں تھک کر لیں بے شک زیادہ تھک پسند کرتے ہیں تو کر لیں نرم پسند کرتے ہیں تو اس طرح بنا لیں یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد تھوڑی اور بھی تھک ہو جاتی ہے اب یہ کافی ٹھک ہو چکی ہے میں نے اس میں بادام ڈال دی ہیں ناریل ڈال دی ہے اس کو مکس کر لیں ایک دو منٹ اس کو اور پکا لیں بس اب یہ بلکل ریڈی ہے چھلا بند کر دیا ہے اور اب اس کو ٹھنڈا کر کے سیف کریں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے لافیز دعاوں میں یاد رکھے گا 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 دعاوں میں یاد رکھے گا